جنوری کا دن ایک بہت بڑا دن آئیودیا میں رام لالا کا پران پرتشتہ ہونے جا رہا ہے اور سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو پورے بارت ورش کی بات کیا کریں بارت ورش میں ہر جگہ پہ صرف اسی چیز کی چرچہ ہے کہ کب بیس تاریخ انتظار ہے کہ کب بائیس تاریخ پہنچے اور رام لالا کا جو ایک بائیس سماروگ آئیودیا میں ہونے جا رہا ہے اس میں لوگ باغ لیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ٹائم نہیں جا سکتے لیکن ان لوگوں کے لئے ایک خوشکبر یہ ہے کہ اب رام لالا کا جو صرف ہے وہ یہاں ہر جگہ پہ اپلد ہے اگر آپ دیکھیں تو جمعہ کے ایک دکان پہ ہوں میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رام لالا کا جو صرف ہے جو ٹیمپل کا صرف جو بنا ہے اس کا صرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بکری جو ہے بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور آپ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو مکے کونے کونے سے جو ایریا میں اس دکان پہ پہنچ رہے ہیں اور جو پران پرچشتہ کا جو دن ہے اس دن جو رام لالا کا جو وہاں پہ پروگرام ہونے والا ہے اس سے پہلے رام ٹیمپل کے جو مندر ہے اس کا صرف اس کا موڈول ہے اور باقی جو وہاں پہ سامگری ہے باقی جو ایٹمز رکھے گئے ہیں ان کی بکری یہاں زوروں پر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں لیکن وہاں اس سروب کو وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اور لگاتار لوگوں کا آنا اس دکان پہ جو روگنات بازار میں ایک فیمس دکان ہے یہاں پہ آنا ان کا کنٹینیویس ہے لوگ ترہ ترہ کی چیزیں لے رہے ہیں چیپ ہیں یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے یہ موڈول جو بنے ہیں رام ٹیمپل کے اور باقی جو وہاں پہ چیزیں رکھے جائیں گی دیوی دیوتاؤں کی اور باقی جو آئیٹمز رکھے جائیں گے ان کی بہت زبردست بکری ہے یہاں پہ کچھ لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں آپ کا نام سمیت پوری سمیت آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ لے رہے ہیں رام ٹیمپل کا جو سروب ہے جو بنا ہے اور جس کی بکری ہو رہی ہے کیوں آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو گھر میں رکھیں گے کیوں کتنا بڑا دن ہے یہ بائیس تاریخ اور کیا کہیں گے یہ بائیس جنوری ہم ہندو سماج کے لئے ایک بہت بڑا دن ہے پانچ سو سال کے بعد رام اللہ ہمارے ایوڈیا میں پھر سے ویراجمان ہونے لگے ہیں جیسے کہ ہمارے یششپی پیدان منتری جی نے بولا ہے کہ بائیس جنوری کو کوئی سی کو وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش پہ کافی لوگ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے کہنے کے دوران ہم کیا کریں گے یہ لے کے یہ موڈل لے کے اپنے گھر پہ اس کو بائیس جنوری کو اس کی پوجا کریں گے تاکہ ہمیں لگے گی ہم بھی ادھر ہے جب چھوٹیاں پڑے گی جب تھوڑا رش بھی کم ہو جائے گا تب ہم وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کتنا بڑا دن ہے وہ ہندووں کے لئے بہت بڑا دن ہے اس چیز کو ہم بول نہیں سکتے ہیں ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ہمارے موں میں شبد نہیں ہے ہم کچھ نہیں اس چیز کو بول سکتے ہیں بس ہمارے لئے بہت بڑا دن ہے زیادہ نہیں اس چیز کے بارے وہ صرف پہنچنا ہے جس دن ہمارا راملاللہ ہمیں بلائیں گے ہم ادھر پہنچ جائیں گے فلال اس کے پہلے آپ اس کی پوجا کریں گے یہ ہمارے جمہو کی ایسے سٹریڈرز بہت بڑی فیمس دکان ہے پوجا گوٹس کی کوئی بھی چیز آپ ان کو بولیے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا جمہو میں اس دکان کے علاوہ ایسا موڈل کے ہی مل رہا ہوگا جو موڈل مل رہا ہوگا جو آف لین اگر کوئی چیز لینی وہ انہی سے ملے گی وہ اور کسی سے نہیں مل سکتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پران پرتشتہ ہو رہا ہے اس سے پہلے جو یہ موڈل مل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے ہم 22 طریقے کو اسی کی پوجہ کریں گے گھر پہ تو کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام میرا نام سوریہ سرمہ ہے جی صاحب سوریہ جی آپ بھی یہاں پہ یہ سامان لے رہے ہیں کیا کہیں گے کتنا بڑا دن ہے یہ سب سے بہت بڑا دن ہے صاحب یہ ہمارے بہت پرکھے پورا دنیا کہ یاد میں یہ بھگوان جو حاصر رام جی آئے ہوئے ہے یہ ہم لوگ بہت خوشی ہے یہاں پہ مورتیاں جو ہے سر ہمیں بہت اچھا لگا ان کو ہم یہ لیں گے مورتی ہم لوگ رہ گیا باعث تاریخ کو ہم لوگ رہ گیا کہ دیپک جلائیں گے جی دیا باریں گے اس لئے ہم لوگ یہ مورتی دیکھ رہا ہے اور خریداری کر رہا ہے آپ کا نام کیا جی راج کمار سر آپ بھی یہ خریداری کر رہے ہیں جی ہاں بلکل خریداری کر رہے ہیں سر کیسے جو باعث تاریخ ہے کتنا بڑا دن ہے ہمارے ہندیوں کے لیے تو یہ بہت بڑا دن ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم بھی اس کو اپنے گھر میں براج من کریں گے وہاں تو نہیں پہنچ سکتے لیکن گھر میں ان کی پوجہ کریں گے جو اتنے سالوں کے بعد اب جو یہ باعث تاریخ آ رہی ہے کیا لگتا ہے کتنی خوشی ہے اور کیا کہیں گے یہ دیوالی سے بڑھ کر توہار ہے سر بہت اچھا لگ رہا ہمیں وہاں تو نہیں پہنچ سکتے پانسو گناہ دیوالی منائیں گے اس باری ہم جو پانسو سال بعد جو ہمارے لیے دیوالی کا دن ہوتا ہے ہم اس کو پانسو گناہ منانا چاہیں گے اتنا بڑا ہمارے لیے وہ ہے یہ بہت بڑا ورش ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ اس کو ہم بول نہیں سکتے ہیں اس کو بولنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے بس اس دن پران پر ہم بائیس جنوری کو اس میں گھر پر اوجا کریں گے اور جب ہمیں رامل اللہ بلائیں گے ہم رامندر جائیں گے بہت بڑی بات ہے آپ کا نام کیا ہے جو یہاں پہ جو دکاندار ہیں جو شوروم کے مالک ہیں ان سے ہم پہلے بات کریں گے بولیں گے کیا کیا کتنا ریسپونس ہے آپ کا نام میرا نام ابھی سیٹھی ہے اور ریسپونس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس بیک ٹو بیک اتنے زیادہ سپلائی نہیں ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پیچھے سمان آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے میرے پاس بھی کچھ زیادہ آئٹم نہیں بچا ہے اور مطلب ایک اتسا ہے کیونکہ 22 جنوری کو لے کے جیسے پراند پرتشتہ ہے آپ کو بھی پتا ہے اس طرح تو ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ موڈل یہاں پہ جو پڑے ہیں یہ کچھ لیمیٹیڈ اپ سٹاک میرے پاس اویلیبل ہے ابھی اور بھی پیچھے وینڈر سے وہی ابھی دس منٹے پہلے بھی آپ کے سامنے بات ہو رہا تھا کہ آپ مال پیچھے سے بھیجئے جو کی مال پیچھے بننے میں بھی دکت ہو رہا ہے تو ایک الگ سا اتساہ دیکھنے کو مل رہا ہے سب لوگوں میں تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں 22 جنوری کا آپ کو لگتا ہے کہ جو ریسپونس ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے اوپر ہے بلکل بلکل ہم نے تو ایکسپیکٹیشن ابھی دو مینے سے جب یہ سوشل میڈیا ٹرینڈنگ میں شروع ہوا ہے یہ سارا کہ رام مندر 22 جنوری کا بہت بڑا ماہ اتصاف وہاں پہ منایا جائے گا اور رام جی آئیں گے تو اسی کو مدنز رکھتے ہوئے چھوٹا بڑا بڑا بزرگ بچہ سب آکے یہی ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہم نے گفٹ کے لیے رام مندر اپنے گھر پہ بھی لگانے ہیں اور بہار بھی وہ آج کل گفٹ دینا شروع کر چکے ہیں تو کیا کیا رکھا ہے تو ماندر کا جو ماندر کا اور کیا کیا ساتھ اس کے اندر ہمارے پاس چار پانچ قسم کی چیزیں آتی ہیں جیسے یہ وڈن بالے میں آتا ہے اس میں براس کا بھی آ رہا ہے براس میں بھی ڈیفرنٹ سائزز ہیں وہ تھوڑے ایکسپینسیو سائٹ چلا جاتا ہے ماربل کا بھی ہے اور فائبر کا بھی ہے تو سارے کے سارے ماندر اسی طرح کے موڈیول الگ الگ میٹیریل میں بنا ہوا ہے ہاں جی اور ہر ایک کی ایکول ڈیمانڈ ہے اپنے ہم نے اس سے جو وہ تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے وڈن والا اور پیتل جیسے کہ آپ کہتے ہیں براس جو آپ کو پتا یہ اس میں ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں برٹ دیمانڈ ان کی بھی اتنی ہے اور بہت اچھا ریسپونس ہے ہمارے کو اور اب آو ایکسپیکٹیشن ہے ہم نے اتنا ایکسپیکٹ کیا نہیں تھا اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اب آو ایکسپیکٹیشن ڈیمانڈ ہے یہ بڑی بات ہے اور جو میرے کیمرہ میں بھی دکھائیں گے یہاں پہ جو موڈول ہیں جو مندر کیے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی جو چھوٹے مندر وہاں بنائے گئے بہت سارے مندر بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ جو سامان وہاں پہ لگے گا جو چیزیں لگیں گی آرتی کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے وہ بھی یہاں پہ اکلبد ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ جو یہاں پہ دکاندار کہہ رہے ہیں آستہ کی جہاں تک بات ہم نے کی کہ باعث تاریخ کو سبی لوگ اس کا انتظار کرنا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو نرندر موڈی جو پرائمسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ گھر میں ہی رہیے تو گھر میں ہی جو موڈول یہاں بنے ہیں رام ٹیمپل کے ان کی پوجہ کی جائے گی اور اس طرح سے جو آستہ ہے بھگوان رام کے پرتی وہ سارے لوگ اسی طرح اسی طریقے سے اپنی پرکٹ اس دن کریں گے کیمرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بھر نیوز ایٹین جمع